نسکر آپ کے ساتھ میں ہوں ودینات جھا دلی کے وسند کنج علاقے میں رہنے والی اور یو ایس ایمبیسی میں کام کر چکی لینہ کی گمشدگی کے قریب دو ہفتے بعد پولیس کو اس کی لاش ست پڑا کے جنگلوں میں ملی ہے پولیس نے ہتیا کے آروپی لینہ کے سگ ماما پردیپ شرمہ سمیت تین لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے لینہ کے ماما نے اپنی بھانجی کا قتل کرنے کے بعد ثبوت مٹانے کے لیے ڈیڈ باڈی پر نمک اور یوریاک ڈال کر اسے دبا دیا تھا گمشدگی کے دو ہفتے بعد لینہ کے غیب ہونے کے رہسے سے پردہ اٹھ گئے لینہ کے دوستوں نے جو شک ظاہر کیا تھا وہ صحیح ثابت ہوا لینہ کے زندہ رہنے کی جو امید دوستوں کو تھی وہ ٹوٹ گئے جنگلوں کے بیچ زمین کے اس ٹکڑے پر بھاری پتھروں کی اس تشویر کو دھیان سے دیکھئے لینہ کے ہتیاروں نے شرک کو جنگل میں ایک نالے کی نیچے دبا دیا تھا ہتیا کا کوئی ثبوت ہی نہ رہے اس لیے شب کو گلانے کے لیے اس پر نمک اور یوریا ڈال دیا گیا دراصل منشا نمک اور یوریا ڈال کر باڈی کو جلد سے جلد گلانے کی تھی اوپر سے پتھر رکھ دیئے تاکہ کسی کو کچھ پتا نہ چلے غائب ہونے کے چودہ دن بعد لینہ کی لاش حوشنگ آباد کے ست پڑا کے جنگلوں میں ملی زمین کے لیے رشتوں کا خون ہوا اور ایک ماما کا دامن بھنجی کے خون سے داگدار ہو گیا حوشنگ آباد کے سوہاگپور علاقے میں جہاں لینہ کی زمین تھی وہیں زمین کی فینسنگ کا کام کرواتے وقت بیتی انتیس اپریل کے صبح لینہ کی ہتیا ہوئی ہتیا کانڈ کے وقت موقع پر لینہ کا ماما پردیب شرمہ اس کا نوکر گورے لال اور ایک انیہ شخص موجود تھا پولس کے مطابق لینہ جب موقع پر زمین کی فینسنگ کروا رہی تھی تب اس کے ماما پردیب شرمہ اور اس کے بیچ ویواد ہوا تب ہی پردیب کے نوکر گورے لال نے لینہ کے سر پر زور سے ایک ڈنڈا دے مارا اور لینہ کی وہیں موت ہو گئی اس کے بعد گورے لال اور ایک انیہ نوکر راجندر لینہ کے شف کو جنگل میں لے گئے لینہ کے کپڑے جلا دیے گئے اور شف کو نالے میں گاڑ دیا گیا 29 اپریل کو جب اس کے دونوں فون سوچاپ ہو گئے تب ہمیں تھوڑا گھبرہت لگی کیونکہ جانے سے پہلے وہ بتا کے گئی تھی دوستوں کو کہ وہ پروپرٹی میٹر کے لیے جا رہی ہیں ان کے ماما کافی دفعہ انہیں تنگ کر چکے تھے اور اس دفعہ وہ کافی سپرائسنگ کی ماما بہت ان کو ایک دریگے سے انوائٹ کر رہے تھے دلی کے وسند کنچ علاقے میں رہنے والی لینہ بیٹی 28 اپریل کو بھوپال گئی تھی دلی میں یو ایس امبیسی میں کام کر چکی 38 سال کی لینہ بھوپال میں اپنی دوست کے یہاں رکھنے کے ایک دن بعد حوشنگ آباد کے سوہاک پور کے لیے نکلی تھی جہاں اسے اپنی زمین کا ویواد سلجھانا تھا لیکن اس کے بعد وہ اچانک لاپتہ ہو گئی تھی اور وہاں جا کے اس نے پورا اپنا ڈیمارکیشن وغیرہ کروایا تھا باؤنری کر رہی تھی پھر فرائیڈے ماننگ سے اس کا فون سوچڈ آف تھا وچھ اس نوٹ نورمل فور ہر اس کے دو سیل ہیں دونوں ایک دم سے سوچڈ آف سوہاک پور لینہ کا ہوم ٹاؤن تھا اور وہ اپنی پشتینی زمین کی فینسنگ کرانے گئی تھی لینہ کے دوستوں کے مطابق لینہ اور سوہاک پور میں رہنے والے اس کے ماما کے بیچ چھتیس اکڑ کی زمین کو لے کر ویواد چل رہا تھا دوستوں کا آروف ہے کہ انہوں نے پہلے ہی ہشنگ آباد پولس کو لینہ کے ساتھ کسی انہونی کی آشنگ کا جتا دی تھی لیکن پولس نے لینہ کو ڈھونڈنے میں تیزی نہیں دکھائی اور یہی اس کی موت کی بجے بنی پولس کو تو ہم نے ہم نے انتیس تارک سے ہی انتیس تیس تارک سے ہی ہم لوگ بتانے لگے تھے کہ ایسا کچھ ہماری آشنگ کا ہے لیکن اس ٹائم ہم لوگ بھوپال میں تھے وہ سوہاک پور میں تھی اور اس کے ماما اور بہن کو کنونس کر رہے تھے کہ وہ جا کے گمشدگی کی ریپورٹ لکھوائیں شک تو ہمیں تب ہی ہو رہا تھا ان لوگوں کے اوپر کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پولس نے اب آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے لیکن پولس اس معاملے میں جانچ میں لاپروہی برتنے کے آروپوں سے انکار کر رہی ہے فلحال لینہ کی ہتیا کے آروپ میں اس کے ماما اور دو انہے لوگوں کو پولس ریمان پر لے کر پوچھتاج کر رہی ہے لینہ کے اچانک غائب ہونے اور پھر اس کا شب ملنے کی پوری داستان حیران کرنے والی ہے اور جس طرح سے زمین کے لیے لینہ کی ہتیا میں اسی کے سگے ماما کا ہاتھ سامنے آیا ہے اس نے پھر یہ ثابت کر دیا کہ زمین کے ٹکڑے کے آگے خون کے رشتے بھی کس قدر بیمانی ہو چکے ہیں بھوپال سے کنہیا شکلا کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا اب دو تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں یو ایس ایم بی سی میں کام کر چکی لینہ اب اس دنیا میں نہیں ہے دلی کے وسند کنج علاقے میں رہنے والی لینہ اٹھائیس اپریل کو دلی سے بھوپال پہنچی تھی ایک دن اپنی دوست کے گھر پر رکنے کے بعد وہ زمین کی فینسنگ کے لیے خوشنگا بات گئی تھی جہاں اس کے زمین کی فینسنگ کے دوران ہی ماما پر ہتیا کا آروک ہے اور سب سے حیران کرنے والی بات یہی ہے کہ لینہ کی ہتیا کے بعد ثبوت مٹانے کے لیے لاش کے اوپر یوریا اور نمک ڈال دیا گیا جس سے ڈڈ بوڈی گل جائے اور کسی کو پتانا چاہے موسیقی موسیقی